بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو جی کیسے ہیں آپ ہیلی ہوں گے ہیپی ہوں گے تو یہاں پر میں آپ کے لئے ہمیشہ کی طرح لے کیا ہیوں زبردہ سٹرکس اینڈ ٹپس تو یہاں پر چینی کا جار آپ دیکھ رہے ہیں اکثر اس کے ایک چونٹیاں کیڑے مکوڑے منڈلاتے دیتے ہیں کیونکہ چینی ان سب کو بہت پسندے خاص طور پر چونٹیوں کو تو آپ نے لے لینا ہے سرکا جو کی چینیز کھانا میں یوز ہوتا ہے ہر گھر میں موجود ہوتا ہے ہر کچن میں موجود ہوتا ہے آپ نے اس برنی کے اوپر اور سائیڈوں پہ ہر طرف اس سرکے کو کسی کپڑے کے ساتھ کسی روئی کے ساتھ اپلائی کر لینا ہے اس سے آپ کو دو فائدہ ہوں گے ایک فائدہ یہ برنی آپ کی لش لش کر اٹھے گی اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ سرکے کی خوشبو جو ہے نا کیڑے مکوڑوں کو بلکل بھی پسند نہیں ہے تو وہ اس کے بلکل قریب بھی نہیں آئیں گے ہے نا جی زبردہ سی پیاری سی ٹپس تو اب آپ کو بتائیں گے دوسری ٹپس اگر آپ کے پاس سرکہ موجود نہیں ہے تو سب سے پہلے تو آپ سرکہ گھر میں لے آئیں بہت ہی کام کی چیز ہے اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ نے یہاں پر پانی لے لینا ہے پانی میں آپ نے رکھ دینی اپنی چینی والی برنی جو بھی آپ کا کوئی میٹھی چیز ہوتی ہے پانی سے چونٹیاں بہت ڈرتی ہیں ان کو اپنی جان کا ڈر ہوتا ہے کہ کئی ڈوب کے مر نہ جائیں تو آئی ہوب آپ کو پسند آئی ہوگی دوسری ٹپس تو یہاں پر اگلی ٹپس ہی بہت ہی شاندار ہیں اکثر ہم پکنک پر جا رہے ہوتے ہیں یا تو ہم سفر پر جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سپون بہت ضرورت پڑتی ہیں کھانے پینے کے لیے چاول بریانی کے لیے تو آپ نے کیا کرنا ہے انہیں ساتھ لے کے جانا ہے اگر تو آپ نے پہلے یہ کام کر لینا ہے آپ نے پلاسٹک شیٹ لینی ہے اس طرح ہر کچن میں موجود ہوتی ہے بہت عام سی چیزیں تو یہاں پر آپ نے ان کو جتنی بھی آپ کے پاس سپون ہے اگر زیادہ ہیں تو تھوڑی ہیں اگر زیادہ ہیں تو ان کو اس طرح اپنے لیے پیٹ لینا ہے دو دو کر کے اگر کام ہے تو آپ نے ایک ایک کر کے لیے پیٹ لینا ہے بہت ہر چیز کی آپ نے بچٹ کرنی ہے اپنی بچٹ میں رہے کے آپ نے ہر کام کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے آئیڈیاز جو ہوتے ہیں بلکل فری کے ہوتے ہیں نہ آپ کے اتنا زیادہ ٹائم خرچ ہوتا ہے نہ آپ کا یہاں پر پیسہ زیادہ خرچ ہوتا ہے تو ہم چاہتے بھی آیا کہ آپ کا پیسہ خرچ نہ ہو نہ آپ کا ٹائم خرچ ہو اور آپ کو فائدہ بھی پہنچے تو یہاں پر یہ جی آخری ہماری سپون بچ گئی ہے اس میں سب سے اچھی بات کیا ہوگی آپ اگر اپنے بچوں کو سکول بیچیں لچ باکس دے کر تو اس میں بھی آپ ان کے باکس کو اس طرح جو ہے نا پلاسک شیٹ سے لپیٹ لیں اور اس طرح سپون کو بھی اسی لپیٹ لیں اس طرح وہ صحت مند رہیں گے ہیلڈی رہیں گے اگر وہ ہیلڈی رہیں گے تو ہم سب جو گھر والے ہوتے ہیں وہ ہیپی رہیں گے بچے جو ہے نا ہستے مسکراتے ہیں تو ماں باپ بھی ان کے پیرنٹس بھی جو ہوتے ہیں ہستے مسکراتے رہتے ہیں تو یہاں پر دیکھتے ہیں کتنے اچھے سے سپون ہماری پیک ہو چکی ہیں اب آپ ان کو کہیں پر بھی رکھتے ہیں نیچے بھی گیر جائیں اگر آپ ان کو اٹھا لیں تو ان کے ساتھ بلکل جرمس نہیں لگیں گے آپ جہاں پر ان کو لے کے جائیں آپ کو بلکل اسی شیپ میں ملے گی جوڑی ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہے نا اور نو ڈاؤٹ آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں ویڈاؤٹ کسی پروبلم کے کسی مسئلے کے اور دونے کی بھی آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی اگلی ٹپس چھوٹی سی ہے بہت شاندار سی ہے وہ سابون کے سے ریلیٹیڈ ہے آپ دیکھتے ہیں سابون ہم اس طرح لاکھیں رکھتے ہیں نیا سابون ہوتے ہیں سارا سابون دانی سے چپک جاتا ہے ٹھیک ہے اتنا ضائع ہو جاتا ہے مہنگائی کا دور ہے آپ نے اس طرح ایک بوٹل کا ڈکن لے لینا ہے بوٹل کس کام آئے گی اس کے ڈکن بھی بہت کام آتے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ سیدھے پہ رکھنا ہے کہ الٹے پہ سیدھے پہ ٹھیک نہیں آرہا اب آپ نے اس طرح کر کے رکھنا ہے الٹا کر کے رکھنا ہے اس پہ جو ہے نا سابون آپ کا جم گئے اب آپ کا سابون سابون دانی سے بھی نہیں لگے گا اور ضائع بھی نہیں ہوگا تو یہاں پر آپ کی ہو گئی جی بچت اگلی ٹپس میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہاں پر موں کی پیلی رات تو ہر گھر میں یہ ڈال بڑے شوک سے بنائی جاتی ہے چاولوں کے ساتھ تو اس کو سنبھالنا جی مسئلہ ہو جاتا ہے جب یہ راشن میں آتی ہے تو کچھ برنیوں میں بھی ہم ڈال دیتے ہیں باقی بچ جاتی تو اس کو تھیلی میں ڈال دیتے ہیں تو اگر آپ کے پاس اس طرح کی گھر میں بوتلیں ہیں تو آپ تھیلی میں نہ ڈالیں آج کے بعد آپ اس طرح بوتلوں میں ڈالیں بوتلوں کو اچھی طرح دو کے ووش کر کے دوپ میں رکھیں دو تین گھنٹے کے لیے جب یہ سوک چاہیں تو اس طرح المونیم فائل کی آپ یہ بنا لیں گول سیزی ہے بہت ہی بنانا اور اس کے بعد آپ نے جیسے بھی اگر آپ کو مناصب لگتا ہے لازمی نہیں جیسے ہم آپ کو بتائیں میں سپون کے ساتھ ڈال رہی ہیں تو آپ بھی سپون کے ساتھ ڈال رہیں آپ ایسے بھی ڈال سکتے ہیں کہ اس بوٹل کو پلیٹ میں رکھ کے اور وہ جو جار پڑا ہوئے ہیں برنی پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر جو ہے نالمونیم فائل کے اوپر ڈال لیں جو پلیٹ میں پڑنی ہوگی پلیٹ میں چلی جائے گی جو کے بوٹل میں جانی ہوگی وہ بوٹل میں چلی جائے گی تو یہاں پر ساری ڈال میں بوٹل میں ڈال چکی ہوں اب دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے نہ اس کے اندر کوئی کیرہ مکوڑا جا سکتا ہے اور نہ اس کو ہوا لگے گی اس پھرکل سیٹ رہے گی جب آپ پکائیں گے تو آپ کو اتنا اچھا لگے گا آپ اس سے نکالیں گے اور آپ اس کو پکائیں گے آئی ہوب آپ کو آج کی یہ میری ٹرکس پہ ہوتی پسند آئی ہوگی تو یہاں پر چلتے ہیں اگلی ٹپس کی طرف یہ ہے جی ہمارے مثالیں ایک ہے سوکر دنیا اور ایک ہے زیرہ اس کو ہم نے دوب لگا دیئے ہوا لگا دیئے کیونکہ گرمی کا موسم ہے سردی تو ابھی تک کراچی میں نہیں آئی تو اب ہمیں چاہیے دو شوپر ہمارے پاس تو یہاں پر ایک شوپر ہے اس شوپر کو ہم نے کرنا ہے دو تو کیسے کریں گے سوچیں آپ میجک سے کریں گے نہیں جی میجک سے بلکل نہیں کریں گے ہم کریں گے دو نائف سے یہاں پر ہم نے لے لی گرم گرم نائف اور نائف اس طرح بلکل ایزی لی اپنے ہاتھوں کو بچا کر آپ نے اس شوپر کے اوپر گھما دینا یہ دیکھیں یہ گھم چکی اور یہ دیکھیں دو شوپر ہو چکی ہیں یہ دیکھیں اچھے سے دو شوپر ہو چکی ہیں اوپر سے جڑی ہوئی آپ نے کھینچنی نہیں ہے ورنہ آپ کی شوپر خراب ہو جائے گی آپ کی میند ضائع ہو جائے گی پھر آپ کو افسوس ہوگا آپ کو اچھا نہیں لگے گا اس لیے آرام سکون کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے تو یہاں پر یہ دو شوپر ہمیں مل چکی ہیں اور یقین کریں مجھے بہت اچھا لگا یہ ٹرکس استعمال کر کے مجھے چاہیے بھی تھی دو شوپر اور میں پاس ایک شوپر تھی اور میں نے ان دونوں مسالوں کو پیک کرنا تھا جب آپ ان کو نکالتے ہیں تو ان کو ڈرائی روست کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر دھنیا تو میں نے اس میں ڈال دی ہے اب جی آئی زیرے کی باری تو زیرہ بھی میں نے ڈال دی ہے یقین کریں اتنا اچھا لگ رہا ہے دوسری شوپرز میں مجھے بالکل بھی یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں اس شوپرز میں ڈال کے اس طرح آپ اس کو پیک کر کے ایزی لی آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں گرمیوں کے موسم میں آپ فریج میں مثالوں کو رکھ سکتے ہیں کتنے کتنے مہینے سال تک وہ چل جاتے ہیں بالکل بھی حراب نہیں ہوتے اور اس میں کوئی سنڈی کیڑا مکوڑا کچھ بھی نہیں لگتا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھے بھی لگ رہے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ میری ٹیپز بہت ہی پسند آئی ہوگی اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ بند ہو چکے ہیں اگر آپ کے پاس بھی ایک ہی یہ ہے تو آپ اس کو دو اس طرح بنا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوسر مشین کا ہر آئے دن مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی بلیڈ جو ہوتی ہے بیکار ہو جاتی ہے شاید نہیں دیتی تو اگر آپ کے پاس اس طرح گھر میں پڑے ہوئے ہیں المونیم فائل ٹھیک ہے تو آپ اس طرح اس کی گول گول سے بنا دینے اس سے بڑے بھی بنا سکتے ہیں چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں تو آپ نے اس طرح بنا دینے اگر المونیم فائل نہیں ہے تو آپ کے پاس لازمی گھر میں وہ جو آپ ٹیبلٹ لیتی ہیں ان کے پتے ہوتے ہیں تو وہ آپ نے کارٹ کے ڈال دینے ہیں اس سے بھی یہ جو ہے نا شارپ ہو جاتا ہے نہ آپ کے پیسے لگتے ہیں نہ آپ کو یہ بائل لے کے جانا پڑتا ہے نہ آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے تو یہ پھر آپ گھر میں اس کے اندر جو ہے نا ڈال دیں اور اس کو مشین کے اوپر لگا دیں پھر آپ یقین کریں یہ اتنا اچھا شارپ ہو جاتا ہے اور چمکنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ ہاتھ لگا دینا تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے نا کر جائے گا تو یہاں پر میں نے مشین چلا دیئے تب تک آپ نے مشین چلانی ہے جب تک یہ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے پیسز نہ ہو جائے یہ المونیم فائل کھل نہ جائے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہمیں سپورٹ کیجئے آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ جتنی سپورٹ آپ کرتے ہیں اس کے لئے بہت شکریہ تو یہاں پر دیکھیں یہ مشین بھی چمک چکی ہے اور اس کے بلیڈز بھی چمک چکی ہیں اب جی باری ہے اگلی ٹپس کی اگلی ٹپس میں وہ چیزیں ہیں جن سے ہم اپنے برطن چمکاتے ہیں تو ان کا بھی حق ہے کہ ان کو بھی چمکائیں ان کے اندر پھر جیمز چلے جاتے ہیں چکنائی کھانے پینے کی اشیاء چیزیں چلی جاتی ہیں تو ان کو بھگانے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس طرح کھولتا ہوا پانی لینا ہے ایک کھلا سا برطن لینا ہے سٹیل کا سلور کا آپ نے بلکل بھی نہیں لینا سٹیل کا برطن لینا ہے اور اس میں پانی کو پہلے پانچ شے اوبالیاں دے رہنی ہے ایک چمچ آپ اس میں نمک ڈال دیں آپ پیکنگ سوڈا بھی ڈال سکتی ہیں آپ سرکہ بھی ڈال سکتی ہیں یہاں پر میں نے نمک ڈال سکتی ہیں تو نمک سے بھی جو ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ نمک میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو آپ نے بائل کرنا ہے تقریبا پانچ چار سے پانچ منٹ تک اس طرح اس کے اندر جتنے بھی درٹیں جتنے بھی جرم سے یہ سارے چلے جائیں گے ہفتے میں کم سے کم آپ نے تین دفعہ جو ہے نا جس چیز کے ساتھ آپ بردند ہوتے ہیں چاہے وہ اس طرح کی سٹیل کی تار ہے یا چاہے اس طرح کا آپ کے پانس پف ہے جس چیز کے ساتھ آپ بردند ہوتے ہیں چاہے کوئی جالی ہے تو آپ جو ہے نا اس کا خاص خیال رکھیں اس طرح یہ جرمز جرمز جو ہے باگ جاتے ہیں اب آپ نے یہ نکال دیں ہیں پانچ منٹ پکانے کے بعد اب آپ اس کو کھلے پانی کی نیچے رکھ کے اچھی طرح جار لیں اس کے اندر جتنا بھی جرمز ہوں گے جتنے بھی کھانے پینے کی اشیاء ہو جائیں گی نکل جائیں گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کی چن کاؤنٹر تو یہ جی بہت ہی پرانا ہے بلکل اس سے شائننگ چلی بھاگ چکی ہے اور یہ بلکل بھی چمکتا نہیں ہے چاہے اس کی جتنی بھی صفائی کر لو تو اس طرح کی وائٹ کلر کے دبے دبے سے نکل آتے ہیں کیونکہ یہ ڈائلز جو ہیں بہت پرانی ہو چکی ہیں کسی چیز کے ساتھ بھی یہ صاف نہیں ہوتی تو یہاں پر جو گار میں نے لگائی ہے وہ ہے ہارپک کی میں نے اس سے بہت سی چیزوں کے ساتھ صاف کرنے کی کوشش کی ہے بہت یہ کسی چیز سے بھی صاف نہیں ہوا تو یہاں پر میں نے ہارپک ڈال دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں پر نشان ہے وہاں پر آپ ہارپک لگا سکتے ہیں اور ہارپک کے بعد یہ آپ نے کوئی بھی فالتو فضول جو گھر مر پڑی رہتی ہیں ٹیڈ بریش جو فالتو ہو جاتی ہیں وہ آپ نے اس کے اوپر اپلائی کر لینا ہے ہارپک کو اس طرح یہاں سائیڈوں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی میل کو چیل ہوگی تو ہارپک سے بھاگ جاتی ہیں یہ ساری چیزیں یہ لازمی نہیں ہے کہ ہارپک واش روم کے لیے ہوتا ہے اس کو آپ ٹائلوں کے اوپر ہر چیز کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس کو اچھی طرح آپ دوسری بریش سے بھی صاف کر سکتے ہیں تو میں تو اسی سے کرتی ہوں صفائی اب آپ نے کوئی ٹاول لے لینا ہے اور اس کو ٹاول کو تو اپنی گھیلہ نہیں کرنا آپ اسے کریں اس کے اوپر پانی کا چڑکاؤ کر دیں اور یہاں پر آپ نے ٹاول کو لگا لینا ہے تو جتنی بھی یقین کریں اب ہیترٹائل بہت پرانی ہے نہیں نہیں ہو سکتی بلکل نہیں نہیں ہو سکتی لیکن اتنی اچھی سی صاف ہو چکی اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ پہلے سے جو ہے نا بہت اچھے سے صاف ہو چکی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بڑے بڑے نشان تھے وہ نشان بھی جا چکے ہیں اور یہ بلکل صاف ہو چکی ہے اگر آپ کی ٹائلز بھی اسی طرح ہے اور آپ بھی پرشان ہیں تو آپ بھی ہرپک یوز کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ فائدہ ہوگا تو یہاں پر دیکھ رہی ہیں یہ چمک رہی ہیں اور مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تو اگلی ٹپس کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر اکثر وائٹ کپڑے ہم دوسرے رنگین کپڑوں کے ساتھ رکھتے ہیں تو ان کے اوپر نشان پڑ جاتا ہے ذرا پانی کا دبا لگا ہوا تو وہ جو ہے نا نشان پڑ جاتا ہے آپ نے لینا ہے یہاں پر نمک جی بلکل میں نے یہاں نمک لیا ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے لیمن اور اس نمک کیو پر میں نے لیمن لگا لینا ہے اب یقین کریں کوئی داگ دبا ہوگا یہاں سے فوراں بھاگ جائے گا یہ جی سلکی کپڑا ہے وائٹ کلر کا اس کے اوپر یہ نشان پڑ چکا ہے تو یہ میں ہمیشہ جب بھی نشان پڑتے ہیں تو میں اسی ہی ان کو ریموف کرتی ہوں تو میں نے کہا چلیں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں کیا پتہ میری کسی بہین کو بھی یہ پروبلم ہو تو یہاں پر تھوڑا سا ٹوٹ پیس بھی ہم لگا لیں گے ٹوٹ پیس بہت ہی اچھا ہے یہ جس طرح ہمارے دانتوں کو چمکاتا ہے ہمارے دانتوں کے لیے اچھا ہے اسی طرح داگ دبوں کے لیے بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹیل کے برتنوں پر بھی یہ یوز کرو تو سٹیل کے برتنوں سے بھی داگ دبے جو ہیں چلے جاتے ہیں اور وہ صاف شفاف ہو جاتے ہیں تو اس لیمن کو جو ہے نا آپ نے اچھے طریقے سے اس کی اوپر رگڑ لینا ہے اس کی رگڑنے سے کیا ہوگا کہ جتنا نشان جو ہے نا یہ پھیلتا جائے گا پھیلتا جائے گا پھر آخر کار اتا جائے گا اب میں اس کو دھو دیتی ہوں اور دھونے کے بعد بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بھی آپ بھی ایسے کیا کریں تو یہاں پر ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت جہاں رہیں خوش رہیں ہیپی رہیں ہیلڈی رہیں اللہ حافظ